ہر کسی کی زندگی میں کئی طرح کے اتا چڑھاو آتے ہیں اور سکھ دکھ کا تانہ بانہ لگا رہتا ہے لیکن سمیپی گل سپنا چودری کی زندگی میں دکھوں نے ایسا گھیرہ ڈالا ہے کہ انہیں ایک دکھ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا دکھ شروع ہو جاتا ہے حال ہی میں سپنا چودری نے اپنے ولاغ میں شیئر کیا ہے کہ وہ بہت پریشان ہوتی ہیں بہت دکھی ہوتی ہیں اپنے لائف کو دیکھ کر کیونکہ وہ دیکھتی ہیں کئی چیزوں کو اور لوگوں کو دیکھتی ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کی زندگی شروع ہوتی ہے جس عمر میں لوگ اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں سوچنے کے لئے اپنے لائف کے لئے پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں اس سمیے ان کی لائف ختم ہو چکی ہے لیکن سپنا کہتی ہیں وہ اس کے باوجود بھی خوش ہیں کیونکہ انہیں صرف اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا ہے وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو صحیح زندگی دینا چاہتی ہیں ہر ایک مسیبت سے لڑتے ہوئے سپنا اپنے آپ کو ستھر کر رہی ہیں آگے بڑھا رہی ہیں لیکن زندگی کی پریشانیاں ان کے لئے کم نہیں ہو رہی ہیں ہر ایک زگہ پہ انہیں دکت پریشانی آ رہی ہے کبھی ہیلتھ ایشو آ رہے ہیں کبھی فیملی میں کوئی پرابلم آتی ہے اور کبھی فیملی میں منموٹاو کا حال شروع ہو جاتا ہے جس سے سپنا خود ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیزیں منٹلی طور پر ان کو پریشان کر رہی ہیں لیکن باوجود اس کے وہ کہتی ہیں کہ میں صرف اپنے بچوں کے لئے ہر ایک چیز کو سہ کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں کیول اپنے بچوں کے لئے میں چاہتی ہوں کہ انہیں اچھا فیوچر ملے جو دکھ تکلیف میں نے دیکھی ہے ان کی زندگی میں ایسے دکھ تکلیف نہ آئے انہیں کبھی بھی ایسے دکھ تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ میری طرح روئے اور دکھی ہوئے ہم جانتے ہیں کہ سپنا کی زندگی میں سورج جب تھے تو وہ اپنی زندگی میں خوش تھی لیکن کرونا دور میں جب سورج جی کی مٹی ہو گئی تو اس کے بعد پورے پریوار نے مل کر سپنا کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنے کے لئے راجویر جی کے ساتھ ان کی شادی کی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا اور راجویر جی کی بھی مٹیو ایکسیڈنٹ میں ہو گئی جس کے بعد نہ کیول سپنا پہ بلکہ پورے پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا سپنا بتاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت حمد دیتی ہے تسلی دیتی ہے لیکن باوجود اس کے انہیں بہت جگہ پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب نہیں کر پاتی ہیں جو شاید راجویر جی کر پاتے سورج جی کر پاتے کیونکہ ان کو بہت ضرورت ہے ان کے سپورٹ کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی جو شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ اگر وہ کہتی ہیں اپنی باتوں کو تو دوسرے ان کے منوں میں منموٹا پیدا ہو جاتا ہے یا پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس طریقے کا ریاکشن ہے لیکن سپنا کہتی ہے کہ میں باوجود اس کے خوش ہوں کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھی زندگی دینی ہے اسی لیے سپنا نے اپنے کام پہ بھی دھیان دینا شروع کر دیا ہے جب سے وہ مائکے سے آئی ہیں اس کے بعد ان کے پیر میں بھی بہت رلیف دیکھنے کو مل رہا ہے اور انہوں نے اپنے جو بھی کولابریشن وگرہ کے پروڈکٹ آتے ہیں ان کے لیے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کام کو کنٹینیو کروں گی کیونکہ مجھے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے جو دکھ تکلیف میں نے دیکھے ہیں ان سے مجھے اوپر ہو کر اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی زندگی ایک اچھا لائف سٹائل دینا ہے تو ہم بھی یہی امیر کرتے ہیں کہ چاہے کتنے بھی دکھ پریشانی آئے سپنا ہر ایک بات میں آگے بڑھے ہر ایک بات میں ہمت رکھے کیونکہ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے بہدور سب سے سہاسی جو یودھا ہے وہ کیول ماں ہیں سب سے بڑا یودھا ایک ماں کو ہی کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اپنے آپ میں دکھ لینے میں آسمرت ہو لیکن اپنے بچوں کے لیے ایک ماں ہر ایک دکھ کو جھیل لیتی ہے اور اس کے لیے سپنا سے بڑھ کر کوئی اگزیمپل نہیں ہے ہم سپنا کی زندگی کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں شاید اتنے اتار چڑھا اور اتنے دکھوں میں کوئی انسان سروائیو نہیں کر پاتا لیکن سپنا نہ کیول سروائیو کرتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی ہمت اور حوصلہ دیتی ہے اور یہی چیز سپنا کو سب سے الگ اور خاص بناتی ہے